بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بچوں آج میں آپ کو جماعت چہارم کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم پہلا باب کریں گے حمد جس کی پڑھائی ہوگی الفاظ معنی ہوں گے اور اس کی مشک کریں گے تو سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں بچوں پہلا باب ہے حمد کیا آپ سب جانتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے تو اس حمد میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے تو اب ہم حمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں یہ ہیں خدا کے نشان سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے یہ باغ ایسے کھلائے کس نے چراغ ایسے جلائے کس نے یہ سب خدا ہی نے ہیں سموارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے خدا کی قدرت کے گیت گاؤ خدا کو اپنی دعا سناؤ خدا کی گاتیں ہیں حمد سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے دیکھیں بچو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طریق بیان کی گئی ہے کہ یہ پھل پھول یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے یہ زمین پہ اس نے پھول ہو گائے اور آسمان پہ تارے اسی سے مانگو وہی دیتا ہے اب ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے پہلا لبس ہے حمد جس کا معنی ہے اللہ کی تریف سموارنا بہتر بنانا چراغ شمہ قدرت طاقت جلائے روشن کیے مشک کا پہلا سوال ہم اس سبق میں مجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشک کرتے ہیں بچو ہمیں توڑ دیئے گئے ہیں جن کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانا ہے نون شین علیف نون تو کیا لفظ بن گیا نیشان بچو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی باقی بھی حل کرنے ہیں اور ان کو جوڑ کر ایک لفظ بنانا ہے سوال نمبر دو نیچے دیئے گئے جب جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکی لگائی گئی ہے ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں پھل اور پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہیں طاقت 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 اس کے اوپر دائرہ لگا دیں اسی طرح بچو آپ لوگوں نے باقی بھی حل کرنے ہیں سوال نمبر تین نیچے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے جملے بنائیں الفاظ حمد سموارنا چراغ قدرت گیت تو پہلا لفظ ہے حمد حمد کا جملہ کیا بنے گا حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی طریق پیان کی جاتی ہے اسی طرح بچو آپ لوگوں نے باقی لفظوں کو بھی جملوں میں استعمال کرنا ہے اچھا بچو پاکستان کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں اللہ حافظ موسیقی